اسلام علیکم and hello to everyone once again I welcome you all to my YouTube channel Accelerate to Achieve ایک بار پھر سے میں آپ سب کو اپنے YouTube channel آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے YouTube channel پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنل ہمارے channel کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن ریسیو لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ CV and resume میں کیا پر رکھے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے tips for writing effective CVR resume ویسے different countries میں CV and resume میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات مختلف countries میں یہ دونوں ایک ہی چیز consider کی جاتی ہے likewise پاکستان میں بھی CV and resume interchangeably use ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم CV and resume as a interchangeably use کریں گے لیکن same tips آپ use کر سکتے ہیں and effective CV writing کے لیے اگر آپ کسی different country میں apply کر رہے ہیں جیسے کہ US اور یورپ یورپ میں تو یورپاس CV format use ہوتا ہے جو ہمیں last ویڈیو میں دسکس کیا تھا انشاءاللہ ویڈیو میں ہم یورپاس فارمیٹ پیسی بنا نا بھی سکھیں گے جو سکھیں گے جو سکھیں گے جو سکھیں گے سکھیں گے ہے اس کے علاوہ جو مین امپورٹنٹ کامپوننٹ سے سی وی آریزیومے کے کانٹیکٹ انفرمیشن آپ کی اپجیکٹیو اور پروفیل سمری سمری آف کوالیفیکیشن سکلز اچیویمنٹس ایڈوکیشن ایڈ ایکسپیرینس ان کے علاوہ جو بھی ڈیفرنٹ سیکشنس ہوتے ہیں وہ آپ سی وی آنک پاز اخواد ریزیومے میں ایڈ کرتے ہیں لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشنس ہیں کسی سی وی آریزیومے کے وہ یہ ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کیاچ سو سب سے پہلے ہے فارمیٹ آپ کا تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ بنائیں اس میں آپ اپنی ساری جو بھی ایڈوکیشن ہے آپ کی سکلز سے آپ کی اچیویمنٹس ہے ایوارڈ سرٹیفکیٹ کانفرنسز سیمینار پبلیکیشنز جو وہ بھی آپ کی ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کریں ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ بنائیں اس کے آپ لیند کا خیال نہ رکھیں آپ ڈیٹیل ڈاکومنٹ اچھے طریقے سے ایک ڈاکومنٹ بنا لیں اس کے بعد آپ کیا کریں جب بھی آپ کسی جواب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو اس ڈیٹیل ڈاکومنٹ کو آپ کسٹمائز کریں اس کو ڈیٹ کریں کسی کوئی بھی آپ اچھا سا سی وی سی وی کا ٹیمپلیٹ یا ریزیو می کا ٹیمپلیٹ دیکھیں جس پہ آپ اپنی ریزیو میں بنانی ہے تو وہاں سے وہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ سے وہ چیزیں لے کے اپنے اس ٹیمپلیٹ میں کوپی پیسٹ کریں جہاں پہ آپ اپلائے کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ ہر جاب کے لیے جب اپلائے کریں گے تو اچھے طریقے سے اپلا کر پائیں گے آپ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک دیکھیں گے گوگل ڈرائیب کی لنک ہے میں نے وہاں پہ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ریزیو میں اینڈ سی وی کے ٹیمپلیٹ رکھے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ جو بھی سیکشن سے ان کے اگزیمپل بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان ٹیمپلیٹ سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی وارڈ ٹیمپلیٹ بھی ہیں پی ڈی ایف پی ٹیمپلیٹ بھی ہیں آپ اپنی سی وی کیا ریزیو میں اس ٹیمپلیٹ پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو سی وی ہو ریزیو میں کا فارمیٹ ہو وہ سمپل ہو انڈریڈبل ہو کیونکہ باز وقت کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے پاس ڈیفرنٹ آلائن ٹریکنگ سسٹمز ہوتے ہیں جیسا کہ اپلیکن ٹریکنگ سسٹم وہ آپ کی ریزیو میں کو ریڈ کرتے ہیں اگر آپ کی ریزیو میں کا ٹیمپلیٹ ایسا ہے یا آپ نے زیادہ کلر وغیرہ یوز کے ہوئے آپ کا ٹیمپلیٹ اتنا ریڈبل نہیں ہے تو بعض وقت آپ کا اپلیکن ٹریکنگ سسٹم آپ کی ریزیو میں کو ریجیٹ کر دیتا ہے اور اپنے کی ورڈ اگر نہیں لگا ہے جاب سے لیونٹ تو وہ بھی تب بھی آپ کی وہ ریزیو میں کو وہ ریجیٹ کر لیتا ہے ہم انشاءاللہ کمی ویڈیوز میں اپلیکن ٹریکنگ سسٹم پہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں آپ اپنے ریزیو میں نہ کریں ان آرڈا ٹو آوائیڈ ریجیکشن آف یور ریزیو میں اس کے بعد اگر آپ فریش گریڈیٹ ہیں تو آپ کی ریزیو میں ایک پیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہاں اور آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ فریش گریڈیٹ ہیں لیکن آپ کے پاس سکیلز آپ کے پاس ایڈیوکیشن کافی ہے تو آپ کی مطلب ریزیو میں انکریز ہو رہی ہے ایک پیس سے ہے تو آپ کو کوشش کریں کہ آپ وہ چیزیں انکلوڈ نہ کریں جو ایکسٹرا ہوں جو جو آپ سے ریلیمنٹ نہ ہوں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلکل ایک سکیلز بھی نہیں ہوتی ہماری ریزیو میں بلکل چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کورسز بھی ایڈ کرتے ہیں تو مطلب آپ کو وہ خیال رکھنا ہے کہ بعض وقت ہمیں زیادہ چیزیں بھی ایڈ کرنی ہوتی ہے بعض وقت کم بھی چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے لیکن میک شور آپ کے پاس یہ ذہن میں ہو کہ جو آپ فریش گریڈیٹ ہے تو ان کے ریزیو میں ایک پیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہے آپ کو سیم فونٹ اسٹائل آپ کی پوری ریزیو میں میں یوز کرنا ہے فارزمپل آپ ایریل یوز کریں تو ایریل یوز کریں ٹائمز نیو رومن کریں ٹائمز نیو رومن کریں اور ڈیفرنٹ سیکشن ایڈر ہے فارزمپل آپ کا سیکشن ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن کی سیکشن ہے اس میں آپ نے پھر ایڈیوکیشن آپ لکھی ہے تو آپ کی جو سیکشن ایڈر ہے اور جو ادھر فونٹ آپ میں پوری ریزیو میں میں یوز کریں ان کی جو سائز ہے مور دین ٹو سے انکریز نہیں ہونی چاہیے فارزمپل آپ اپنے 11 فونٹ سائز کیے پوری ریزیو میں میں تو آپ 13 فونٹ سائز سے زیادہ یوز نہ کریں گے اپنے سیکشن ایڈر میں ٹھیک ہے ایکسپ یور نیم آپ کے نیم کے علاوہ آپ کہیں پہ بیسا نہیں کریں گے آپ کا نام ہم نام ٹاکٹر بڑا لکھتے ہیں بورڈ لیٹرز میں ایڈ ٹیپیٹل اینڈ لارجر سائز ٹھیک اور آپ کو فونٹ ایسے جو کلیہ رہوں ایزی ٹو ریڈ ہوں سچیز ایریل کوریر اینڈ ویڈر ڈینا یہ جو تین فونٹ سے یہ زیادہ تر ایزی ٹو ریڈ ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹائمز نیو رومن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈن اپن یو اور آپ کو ٹیکسٹ الائیمنٹ کنسسٹن رکھنی ہے ایسا نہیں کہ کہیں پہ آپ لیفٹ الائیمنٹ کر رہے ہیں کبھی کہیں پہ سینٹرل الائیمنٹ کر رہے ہیں کہیں پہ رائیٹ الائیمنٹ کر رہے ہیں نہیں آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے ٹیکسٹ الائیمنٹ میں بھی بولڈ اور ایٹیلک وارڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز پہ ایمفیسز کرنا ہے ایریڈرز کی آئے کو کیج کرنا ہے کی پوائنٹس کے لیے تو آپ بولڈ اور ایٹیلک یوز کر سکتے ہیں اور کوشش کریں جو آپ کا وائٹ اسپیسز کو مینٹین رکھیں لانگ پیرا گراف سے وائٹ کریں بولٹ پوائنٹس یوز کریں اور ایک لائن اسپیس چھوڑے ہر ایک سیکشن ایڈر کے بعد وارڈنگ جو ویوز کریں ہنٹیڈ پرسند پروفیشنل ہو ہائی ایمپیکٹ پوزیٹیو وارڈس یوز کریں جو آپ کے ریڈر کو اچھے لگیں اور جہاں پہ بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں try to read the rules and regulation of the country regarding cv and resume یوز میں آپ اپلائے کر رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ cv and resume کو کیسے دیکھا جاتا ہے فارزمپل یوز میں آپ اپلائے کریں تو اپنا فورٹو انکوڈ نہ کریں میریٹیل سٹیٹس جینڈر ڈیٹا بارت ہو بھیز یا ہم یہ سیم ٹیس لکھتے ہیں ریفرنسز ویل بھی فرنیش اپنا رکھے تو ان چیزوں سے آوائیڈ کریں تو کوشش کریں جب بھی اپلائے کریں تو cv and resume کے rules دیکھیں ان countries کے حساب سے جہاں پہ آپ اپلائے کرتے ہیں اور آپ کی جو resume یا cv پہ جو بھی آپ چیز انکلوڈ کریں وہ جاب سے علیمنٹ ہو ایسے نہ ہو کہ آپ کو بس fill ہی سپس کرنا ایسا نہیں کرنا اور جب آپ کی resume یا cv کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو proof read کریں دیکھیں اس میں کوئی spelling کوئی grammar mistake تو نہیں ہے اور کوشش کریں کہ آپ اپنے فرنس سے اپنی resume یا cv کو proof read کروائیں ان سے suggestion لیں اور ہمیشہ کوشش کریں جب آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اپنی resume سین کریں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ٹھیک کیوں فار جیمپل آپ ہوں اپ سے آفیس decided what you have made اپنے فاوزنٹ ب Period کر رہے ہیں کر رہے ہیںちょっとacking دیگه ہینے سیٹنگ سارed ہو جاتی ہیں تو ابانکہ ٹیمپلیٹ پورا خراب ہو جائے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی سی وی یا ریزیوی کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں صند کریں اپنے فارمیٹ بی پاوز سیند ہورسانوڈ بیٹ جب یہ لکھا ہو تو ورڈ فارمیٹ سین کریں ادھروائز پی ڈی ایف میں ہی سین کریں اس کے بعد آتے ہیں سیکشن جو ہمارا موسٹ امپورٹن ہے کونٹیکٹ انفرمیشن فرسٹ آف آل تو ہم نام لکھتے ہیں اپنا بول لیٹرس میں اس کے بعد ہم کونٹیکٹ انفرمیشن لکھتے ہیں تو کونٹیکٹ انفرمیشن ہم ایڈریس بھی لکھتے ہیں تو ایڈریس میں صرف اپنا سٹی نیم بتائیں ہم کیا کرتے ہیں کہ کمپلین ایڈریس لکھ لیتے ہیں گھر کا پتہ اسٹیڈ کا پتہ یہ لکھ لیتے ہیں نہیں صرف اپنا سٹی نیم لکھیں ایڈریس کا مقصد سی وی پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایمپلیر کو پتہ ہو کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں چھیک اور اونلی ون فون نمبر ایڈ کریں کنٹری کوڈ میں نے کافی فرینڈز کی سی وی دیکھئے ان میں ٹو ٹو فون نمبر لکھیا ہوتے ہیں نہیں جس ون نمبر ایڈ کریں کنٹری کوڈ کے ساتھ اور ہمیشہ پروفیشنل ایمیل یوز کریں اور وہ ہی منشن کریں اپنی سی وی پہ اور لنکڈین پروفیل اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو اس کی لنک بھی ایڈ کریں لنکڈین پروفیل کیسے بنایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کمنگ ویڈیوز میں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے یہ ایگزیمپل ہے میں نے اپنا لکھا ہوا ہے سلطان شیخ میں نے ایڈریس لکھی ہو ایڈیوکیشن سٹی دوہا میں نے اپنی ایمیل ایڈریس لکھی ہوئی ہے اپنا فون نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے لنکڈین پروفیل لکھا ہوا ہے چھیک اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ابجیکٹو اور پروفیل سمری بعض اوقات لوگ نہیں بھی لکھتے بعض اوقات کچھ لکھتے ہیں لیکن ایڈز بیٹر ٹو رائٹ پروفیل سمری اور ابجیکٹو تاکہ آپ کے ریڈر کو پتا چلے کہ آپ کس آپ کے پاس سکل کونسی ہے اور آپ کس رول کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو سمری آپ کی جو ہوتی ہے آپ کی سیلز پر جوتی ہے اب آپ کو اپنی آپ کو سیل کرنا ہے تو وہ آپ کے ریڈر کو آپ کے اپلائر کو اٹریکٹ کرے وہ اسا ہونا چاہیے ٹھیک اس میں کیا ہونا چاہیے جس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اور آپ اسکلز آپ کے پاس کونسی ہیں وہ لکھیں کلیر اپجیکٹو ہونا چاہیے یہ ایک میں نے کہاں پر ایک ایک زمپل لکھا ہوا ہے آپ ڈیفرنٹ ڈیگزمپلز ایک سکتے ہیں گوگل ڈرائی باری لنک میں جو میری ڈاکومنٹس رکھ رہے ہیں وہاں پہ اس کے بعد ہم سمری آپ کوالی فیکیشن اور سکلز بھی لکھ سکتے ہیں اس بیٹر دو رائیٹ دس سیکشن کافی لوگ نہیں لکھتے ڈیپینڈنگ اپن یوں لیکن ایل سجیسٹ یوں کہ یہ لکھیں ابجیکٹ کے بعد آپ یہ لکھیں گے اور وہ سکلز کوالی فیکیشن سے ہوئیڈ کریں گے جو آپ کی جاب سے ریلیونٹ ہو اور اس سیکشن کے بعد آپ وہ سیکشن لکھیں گے جو آپ کا اسٹرانگ ہو اگر آپ کی ایڈیوکیشن اسٹرانگ ہے تو ایڈیوکیشن لکھیں گے اگر آپ کے پاس ایک سپی نے زیادہ ہے تو وہ آپ لکھیں گے میں لیکچرل کی پوزیشن کے لیے اپلائے کر رہا ہوں تو میری سمری آف اسکلز یہ ہیں جو میں نے آپ پہ لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اچیوئنٹس بھی لکھیں اگر آپ کے پاس اچیوئنٹس ہیں کچھ جو آپ کی جاب سے ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ اچیوئنٹس کا ایک الگ سیکشن بنائیں سمری آف کالیفیکیشن کے بعد یا بعض لوکات لوگ ایڈیوکیشن کے بعد بھی لکھتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچیوئنٹ ہے جو آپ کے جاب سے ریلیونٹ ہے تو وہ آپ پروفیشنل ایکسپیرنس سیکشن کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچیوئنٹس بلکل نہیں ہے تو آپ اس سیکشن کو ایکسکلیوٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اچیوئنٹس کا ایک اگزیمپل آپ کے لیے رکھا ہوا ہے زیادہ آپ سیمپلز فائل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیوکیشن اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس انف نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایڈیوکیشن کا سیکشن فرسٹ لکھیں ایکسپیرنس سے پہلے آپ ایڈیوکیشن لکھیں گے اس میں آپ اپنی یونیسٹی کا نیم ڈگری نیم ڈیوریشن اگر آپ کسی جی پی اچھی ہے تو آئی ویل سجی ایسیو کسی جی پی منشن کریں اور آپ کے پاس اور کچھ چیزیں نہیں ہیں تو آپ مطلب آپ کی ریزیویں بلکل چھوٹی ہو رہی ہے تو آپ اپنے کورسز بیٹ کر سکتے ہیں جو ریلیونٹ ہوں اور آپ اپنی ایڈیوکیشن ریورس کرنالوجیکل آرڈر میں لکھیں گے اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اگزیمپل میں اور اگر آپ کی ایڈیوکیشن رکائرمنٹس پوری نہیں اور ایجاب کے لیے جس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ الٹینیٹیو ٹریننگس بھی لکھ سکتے ہیں جیسے سرٹیفیکیشن ہو گئی سیمینار سو گئے کانفرنسز ہو گئی یا کوئی اللہ نہیں لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سیکیں کر نایڈر جس چنری میں نے لکھا ہے پی ای چڈی میں اسی کا نام لکھا ہوا ہے کوئن سی ڈگری ہے وہ riots ایج کوئی ہوئی ہے اور مائچ میں نے بنیاد لکھا ہے اور مال لکا کوئی اسےMen puesto امروہ بعدت نہیں بڑھا ہے اب بھی ایس Era Rus natureلFLF تارب سےیس ہوتال خیئی وقت knives جنسی اگل صرف خیر stretcher pick gun ہے اور مالور جنس سے گنا Lager ساتھ بھی جی واسنی اس محابی ہے یوں سکتا ہے کپ نمیان ایک سنجيل اسے ایکسپیرنس کی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرنس ایسا مطلب لکھیں آپ اپنے ایکسپیرنس ایسا لکھیں جو ریڈ کرنے میں ایزی ہو سکین ہونے میں ایزی ہو اور کی فیچر آپ کی ایڈینٹیفائی ہو سکے آرام سے آپ اس میں کیا لکھیں کہ اپنی پوزیشن کمپنی یا ارگنیزیشن کا نام آپ کے دیوریشن دیوریشن میں میک شور آپ منت تین یا منشن کریں اور آپ کی رولز اور رسپونسیبیلٹیز اور رول اور رسپونسیبیلٹی کوشش کریں تھری بولیٹ پوائنٹس میں لکھیں اس سے زیادہ نہ لکھیں تھری بولیٹس کے بعد میں جو پوائنٹس ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ تر نہیں پڑتے اور یہ بھی آپ ریورس پرونالوجکل آڈر میں منشن کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنے ایکسپیرنس اپنے رولز اور رسپونسیبیلٹیز میں وہ انکلیوڈ کرنے کیورٹس جو آپ کی جاب سے ریلیمنٹ ہو جس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں تاکہ جب آپ کی سی وی یا ریزیو میں ایٹی ایس میں سکن ہو تو وہ آپ کی سی وی کو سیپ کر لے ریزیو میں کو سیپ کر لے ٹھیک اور اگر آپ کے پاس وولینٹیئر ایکسپیرنس ہے تو میک شوور یو انکلوڈ دس ون an a separate heading یہ بہت ضرور ہی ہوتا ہے volunteer experience ٹھیک یہ میں نے ایک example read کیا ہے میں نے ایکسپیرینس ہے پھر میرے پاس teaching experience ہے اور research experience ہے تو میں سب کو الگ الگ heading لکھوں گا teaching experience research experience تو میں نے یہاں پہ لکھا ہو ہے teaching experience پھر میں نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے یہ میں نے اسٹیٹیٹ کا نام یہاں پہ میں نے اس کی location بتائیے میں نے position کیاتی اور یہ میں نے duration duration میں دیکھئے میں نے month and year دونوں لکھے ہو ہیں اور میں نے location بھی لکھی ہیں make sure آپ location بھی لکھیں اور آپ اپنے میں نے آپ کو باتا ہے کہ experiência continue imper Lindgrenز کی جو easy to read Γ اب کوئی بندہ یہ پڑے گا اس کو پتا چلے کا کہ میں نے карیرائشی میں کام کیا ہے کہہ سے کب تک کیا ہے اور میں position کیتی اور میں'syor harان responsibility جیے میں نے دیکھیں میں نے three bullet points میں لکھی ہیں تو آپ کو بھی three bullet points میں لکھنا اسے زیادہ اپنا لکھیں کوشش کریں پھر میرے دوسرا جو ایکسپیرینس میں نے یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میری اچیمنٹ جو ہے میں نے یہاں پہ اچیمنٹ بھی ایڈ کر دی ٹھیک اور تیسرا میں نے یہاں پہ ایکسپیرینس ایڈ کر دیا تو آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ایسے لکھ سکتے ہیں زیادہ تر آپ سیمپلز فائل میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک سو چیزیزہ آل بھی موسیم مпрٹنٹ سیکششن مکرینس اپ پر تیمپلیٹس دیکھ سکتے ہیں اپ گوگل ڈرائیب لنک میں انشاءاللہ کمیگ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ ہم گوگل ڈوکس پہ بھی ریزیو میں سی بھی آن لاینکسے بنا سکتے ہیں یروپاس ریزیوے کیسے بنائی جا سکتی ہیں کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کمنگ ویڈیوز میں آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی تو کینلی لائک اور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ